اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان اگر کسی کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر ایمان ہے کی نہیں ہے ایمان میرے اندر ہے کی نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا اگر کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں بے ایمان ہوں یا ایمان والا ہوں ایمان کے پر کتنے ارکان ہیں کتنے ارکان ہیں بھائیو چھے ہیں نا ان چھے ارکان میں سے دو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باقایا ہے کہ جو بندہ من کانا یکملو باللہ والیوم الآخر جو بندہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کے دور سے ہو گئے آمنتو باللہ جو بندہ اللہ پر ایمان اکتا ہو اور پانچوں نمبر کیا ہے والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان اکتا ہو فَلْ يَسِرْ رَحِمَا تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلح رہنے دیں وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر دیں اپنے ایمان کا جائزہ لیں ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم نے رشتہ داری کو توڑ دیا ہے گویا کہ ہمارے اندر آخرت کا خوف ختم ہو چکا ہے ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ چکی ہے آخرت کے بارے میں ہم بھول چکے آخرت پر ایمان ہمارا ختم ہو رہا ہے کس بنا پر؟ رشتہ داری توڑنے کی بنا پر امامولی چیز نہیں ہے بندہ آخرت کی فکر کر کے بیٹھا لیکن سب سے بڑی چیز جس کی بنا پر اللہ کا ذکرہ رہے ہیں کہ وہ بندہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہمارا ایمان اور آج کون مومن مدہ یہ کہتا ہے کہ میں آخرت کو کوئی ملے گا ایسا اللہ ماشاءاللہ لیکن عاملی طور پر کر رہا ہے کیونکہ انکار کی دو شکلیں ہوتی ہیں انکار کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک بندہ زبان سے کہتا ایسا نہیں کروں گا اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا کرتا ہی بھی شیطان کو اللہ رب العزت نے کہا سزدہ کر اس نے ہی نہیں کہا نہیں کروں گا اس نے کیا ہی بھی آج بھی ہم وہی عاملی ثبوت پیش کرتے ہیں اور ایسی ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بہتا ہے میری امت کے تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اُس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا صحابہ حیران ہوگے پریشان ہوگے یہاں صرف کونسا ایسا بندہ ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا اللہ کے رسول نے کہا وہ بندہ جو میری اطاعت کرے گا جو میری فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا وَمَنَ عَسَانِ جو میری برداری کرے گا وہ جہنم میں جائے گا آج عملی طور پر بندہ پیش کر رہا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا اس لئے تو رشتداری نہیں چوڑ رہا ہے اگر واقعی معلومیں آخرت کی فکر ہو جائے آخرت پر ایمان ہو جائے وہ بندہ جن جن لوگوں سے رشتداری توڑ کے بیٹھا وہ جوڑ لے گا وہ جوڑ لے گا خورت تو جو بندہ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ نے کہا فل یسر رحمہ وہ چاہیے ایک رشتداری جوڑے رکھیں